جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک اسلامباد میں اور جس طرح عمران خان کے ممکنہ لانگ ماچ اور کل اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس میں ان پر فرد جرم آئے دونے کے حوالے سے جو اسلامباد کی زامیہ کی جانبتی اور سکیورٹی انتظامات کیے گئے اس کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈی چوک ہے اور ڈی چوک میں یہاں کنٹینر لگا کر اور خاردار تارے لگا کر انہیں مکمل طور پر یہاں سے بند کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد کے ریڈ زون کے تمام داخلی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا اس کے علاوہ بڑی تعداد میں کنٹینر جو دوکری کانسٹویشن ایوڈیو کے سامنے پہنچا دیے گئے ہیں کسی بھی ممکنہ صورتحال کے پیش نظروں نے استعمال کیا جا سکتا ہے کل عمران خان کی پیشی کے موقع پر اسلامباد ہائی کورٹ کا جو سراؤنڈنگ گریہ ہے وہاں پر سکس کیورٹی اقدمات کیے جائیں گے چونکہ کل عمران خان پر فرد جرم آئے دونی ہے تو ان عدالت کیس میں اس کے تحت چونکہ جو ایک اسلامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹرار آفیس کی جانب سے ایک سرکلر بھی جاری کیا گیا ہے جس کے تحت جو صرف پندرہ وقلہ ہیں عمران خان کے ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہیں کمرہ عدالت نمبر ایک تک جانے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو مقصوص جنہیں پاسس جاری کیے گئے ہیں وہ کمرہ عدالت میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو صورتحال جو آہستہ ایستہ ڈویلپڈ ہوتی جاری ہے اسلامباد کی وہ کچھ ٹھیک نہیں دکھائی دی رہی آج ایک طرف تو کسانوں کا جو اجاز ہے ان کے جو لانگ مارچ تھا یا ان کا جو مارچ تھا وہ اسلامباد میں داخل ہو چکا ہے انہیں فیلال تو وہ ایف نائن پارک میں موجود ہیں اور حکومتی ٹیم ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اگر کسانوں کے مطلبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر کسانوں کا بھی مسکن یہی ڈی چوک ہوگا اس کے علاوہ کل چونکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے بیش نظر جو عمران خان کے خلاف جو تو انہیں دالت کی جو کاروائی ہے اس کے بعد بھی جو صورتحال کسی طور پہ جو اگر بگڑ جائے تو اس کے لیے بھی یہاں ایف سی کے تقریباً ایک ہزار جو الکار ہیں پہلے ہی وفاقی جانت پر طلب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ صوبوں سے تقریباً تیس ہزار سیکیورٹی الکار طلب کیے گئے ہیں پنجاب سے بھی کیپی سے بھی بلوچستان اور اس کے علاوہ سن سے بھی چونکہ تیس ہزار کی اضافی نفری جو طلب کی گئے ہیں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کے علاوہ سنانباد میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ تو ہے ہی اس پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا اور اس کے علاوہ اضافی جو آنسو گیس کے شیلز ہیں وہ بھی منگوا لیے گئے ہیں اور اس دفعہ چونکہ پہلی دفعہ چونکہ ڈرونز سے شیلنگ کی جائے گی مظاہرین پر جو ڈرونز شیلنگ کے لیے ڈرونز بھی استعمال کیے جائیں گے تو یہ صورتحال ہے اس وقت یہ ڈی چو کے مناظر ہیں اور ڈی چو جس طرح حسب معمول یہاں پر اس وقت سیل ہو چکا ہے اور اس طرح جو ریڈ زون کی جو راستے ہیں جو میریٹ اس کے علاوہ جو مرگلہ روڈ ہے سیلینا کے سامنے سے جو مین انٹریس ہے ڈپلمیٹک انکلیو کو وہ بھی اسے بھی بند کر دیا گیا یوں مکمل طور پر جو ریڈ زون ایک دفعہ پھر کنٹینرز میں محصور ہو کر رہ گیا جگہ جگہ خردارت آ رہے ہیں آپ کو دیکھائیں بعض مقامات پر مبینہ طور پر خنکے بھی کھو دی گئی ہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت اسلامباد کی عمران خان کی جانب سے جو اس جیس کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے بار بار ان کی جانب سے اشارہ دیا جا رہا ہے لیکن اتمی طور پر ابھی تک ان کی کوئر کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس طرح کے اشارے سامنے آ رہے ہیں کہ اب چونکہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اور انماؤں کی جانب سے انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ اب مناسب وقت ہے کہ لانگ مارچ کیا جائے چونکہ وفاق پنجاب جو بارہ کروڑ عبادی کا صوبہ ہے وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پخت انخواب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے یوں اسلامباد جو چھبیس کلومیٹر پر محید ہے جو وفاقی دارالحکومت ہے یہ چاروں طرف سے محصور ہو سکتا ہے اگر پنجاب سے بھی کافلے آئیں خیبر پخت انخواب سے بھی آئیں کشمیر سے بھی آئیں تو انہیں روکنا اسلامباد انظامیہ کے لیے کافی مشکل ہوگا اسی حوالے سے جو تیس ہزار کی نفری طلب کی گیا تو یہ صورت حال ہے اس وقت اسلامباد کی اور آج دیکھتے ہیں کہ کل اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے تو انہیں دعالت کی کاروائی ہے اس پر فرد جرم امران خان کے خلاف آئید ہوتی ہے اس کے بعد کیا ردعمل آتا ہے کارکنان کی جانب سے لیکن ایک چیز واضح ہے جو امران خان کے جلسوں سے ہم نے دیکھا کہ امران خان کے ساتھ کراؤڈ ہے بڑی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں امران خان کی ایک کال پہ ملک گیر اتجاد کیے جاتے ہیں تو اس وقت جو امران خان کی جو پابولیٹی ہے جو ان کی مقبولیت ہے اس کا پیمانہ کافی ہائی ہے اور جو معیرین ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ایٹی پرسن نوام ان کا ساتھ دینے کے لیے مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے جو مختلف معیرین ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار ہیں اگر اس وقت امران خان کی جانب سے لانگ مارچ کی یا کسی بھی مارچ کی اسلامباد پر چڑھائی کی جو کال دی جاتی ہے تو بڑی تعداد میں جو مظاہرین انہیں روکنا وفاق کے لیے کافی مشکل دکھائی دے رہا ہوگا دوسرا وفاق کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہوں یہ کہنا ہے کہ دفعہ 144 پر سختی سے عمل درامت کرائے جائے گا اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پر سیکیورٹی اقدمات کر لیے گئے کسی کو اسلامباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی لیکن تیزی سے جو بدلتی صورتحال ہے اس کے پیشے نظر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے اور بہت سارے سینئر رانماؤں کی جانب سے عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ مناسب وقت ہے کہ اسلامباد پر چڑھائی کی جائے اور فوری طور پر نئے انتخابات کا انتخابات کا مطالبہ کیا جائے اور یہ مناسب وقت ہے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ خود اعلان کرے اور پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے جو نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے اور انگران سیٹ اپ تشکیل دے دیا جائے کچھ خبریں